بسم اللہ الرحمن الرحیم مودی سرکار کے لیے بہت بری خبر ہے ناظرین جنوبی مقبوضہ کشمیر میں سال کا سب سے بڑا اور خوفناک حملہ کر کے بھارتی فوج اور پولیس کے 28 افسر اور جوان حلاق اور زخمی کر دیے گئے ہیں کشمیری مجاہدین کا اس علاقے پر کنٹرول اتنا بڑھ گیا ہے کہ بھارتی فوج کئی گھنٹے تک اپنے زخمی اور لاشیں نہ اٹھا سکی خسیانی بلی کھمبہ نوچے والی پولیسی کے تحت اب بھارتی فوج اور فضائیہ کی طرف سے آزاد کشمیر میں بالا کوڑ جیسا سرجکل اسٹرائک کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں پاک فوج اور پاک فضائیہ اس بار بھی پوری تیاری کیے ہوئے ہیں ناظرین یہ حملہ کہاں ہوا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں آزاد علاقے کون قائم کر رہا ہے یہ بڑی دھماکے دار اسٹوری کی تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین مقبوضہ کشمیر کے ظلہ انت ناغ اسلام آباد کے علاقے ککر ناغ میں کشمیری مجاہدین سے ایک جھڑت میں کرنل میجر اور ڈی ایس پی سمیت پندرہ بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں اور تیرہ شدید زخمی ہیں بھارتی فوج اپنی پولیسی کے مطابق صرف ہلاک ہونے والے افسروں کے نام ظاہر کر رہی ہے اور راشٹریا رائیفلز کے ہلاک افسروں کی شناخ کرنل منپریت سنگ میجر آشیش روچک اور ڈی ایس پی ہمایوں مضمل بھٹ کے ناموں سے ہوئی ہے ناظرین کشمیری حریت پسندوں نے ککرناک کے گھنے جنگلات میں گھات لگا کر یہ خوفناک حملہ کیا چار اگست کو اسی ایریا میں ایک اور حملے کے دوران سات بھارتی فوجی مارے گئے تھے جنوبی کشمیر کے جنگلات خاص طور پر پیر پنجال کے پہاڑی سلسلوں میں کشمیری مجاہدین نے افغان اسٹائل جنگ آزادی کے تحت کئی آزاد علاقے قائم کر رکھے ہیں بھارتی فوج جب بھی ان نو گو ایریاز کے قریب جاتی ہے ایسا ہی بھاری جانی نقصان اٹھا کر واپس آ جاتی ہے کل ہونے والی اس جڑک کے بعد بھارتی میڈیا میں اس بڑے جانی نقصان کے رد عمل میں آزاد کشمیر پر جوابی حملہ کرنے کا مطالبہ شروع ہو گیا ہے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں دوبارہ تیز ہو جانے والی آزادی کی تحریک کا اصل سورس آزاد کشمیر میں قائم مجاہدین کے مبینہ تربیتی کیمپ اور لانچنگ پیڈ ہیں جبکہ خود بھارتی فوج ترجمان پچھلے دنوں میں یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ کنٹرول لائن سے گھز بیٹ اور انفیلٹریشن کموں بیش بند ہو گئی ہے اور اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو اسکریت پسند آ رہے ہیں وہ نیپال بنگلہ دیش اور بھارتی پنجاب کی طرف سے اندر داخل ہوتے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ بھارتی فوج اور فضائیہ کسی بھی وقت آزاد کشمیر میں بالا کوٹ جیسا کوئی نیا حملہ نہ یا نیا سرجیکل سٹائک کرنے کی کوشش کر سکتی ہے اس لیے کنٹرول لائن پر پاک فوج اور پاک فضائیہ کو بھی چوکس کر دیا گیا ہے بھارتی کشمیری ذرائقے مطابق اکرنات کے جنگلات میں یہ حملہ ایک ندی کے پول پر کیا گیا جو چاروں طرف سے گھنے جنگلات میں گھیرا ہوا تھا حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ بھارتی فوجیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اس علاقے میں کشمیری مجاہدین کی پوزیشن اتنی مضبوط ہے کہ وہ کئی گھنٹے مسلسل فائرنگ کرتے رہے اور بھارتی فوج کو اپنے زخمی اور لاشیں اٹھانے کا موقع نہ دیا جس کی وجہ سے جانی نقصانات مزید بڑھ گئے اس پر ہنگامی طور پر ڈرون تیاروں بھارتی فضائیہ اور ہیلیکاپٹروں کی مدد طلب کی گئی اور پھر ہیلیکاپٹروں کے ذریعے لاشوں اور زخمیوں کو اس علاقے سے نکالا گیا جس طرح کہ آپ نے مناظر دیکھے ہیں اس ویڈیو میں ناظرین کہ بھارتی فوج کا مرال بہت ڈاؤن ہو گیا ہے اس ایریا میں جو با اثر افسران ہیں بڑی فیملیز کے جرنیلوں کے بیٹے ہیں وہ ڈیوٹی دینے سے انکار کر رہے ہیں اور آپ جو جن کا والی وارث کوئی نہیں ہے جو عام بھارتی عوام کے بیٹے ہیں